مان لیجئے ہمیں پرتوی سے سو لائٹ یئرز دور ایک سسٹم مل جاتا ہے جس میں رہنے لائک کئی سمبھاویت دنیایں ہو سکتی ہے لائٹ کے لیے یہ سفر پانچ سو سال کا ہوگا تو کیا ایک ایسا سپیس شپ بنانا ممکن ہے جو کاسمک سپیڈ لیمٹ کو بھی توڑ سکتا ہو میکسی کو کے ایک میتھمیٹکل فیزیسٹ سٹار ٹریک سیریز سے اتنے زیادہ پربھاویت ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک ایسی سپیس شپ کی کلپنا کی جس کی رفتار صدھانت روپ میں پرکاش کی رفتار سے بھی تیز ہو کامیاب ہونے پر اس سے ہمارے سورے اور دور دراج سٹار سسٹم کے بیچ کی سفر کی دوری صرف ایک سال یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے لیکن کیا ہم ویجیان کے اس نیم کو نہیں بھول رہے ہیں جو کہتا ہے کہ کوئی بھی پرکاش کی رفتار سے تیز نہیں چل سکتا ایسا نیم ہے میں آپ کو وارپ ڈرائیو کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں یہ موو نہیں کرتا بلکہ کاؤزموس موو کرتا ہے سپیس شپ خود اپنے سپیس ٹائم بابل میں قید ہوتا ہے اور وہاں اسے فیزکس کے نیم توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن فلحال اس شپ کو سمجھ پانا ہمارے لیے کافی مشکل ہے وارپ ڈرائیو شپ گریوٹیشنل ویو بنانے والی ایک مشین ہے جو اپنے آگے موجود سپیس ٹائم کے ساغر کو کمپریس کر کے اپنے پیچھے سے پھیلا دیتی ہے اسے آپ گیلیکسی اور اس سے بھی آگے جانے والی جیٹس کی بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے